اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نیند غفلت غفلت والی نیند یہ بتاؤں یہ کب آتی ہے اس کے لئے علماء نے دو مقامات لکھے ایک ایک اس وقت آتی ہے جبکہ سحر ہو اور ایک اس وقت آتی ہے جبکہ ملجس میں شرکت ہو لکھا ہے علماء نے صلوات پڑھ لیں محمد و عالمان یہ دو خاص وقتوں کے لئے نیند غفلت اور ایک نیند کسالت کہیے یا نیند سستی والی نیند کہیے یہ سستی والی نیند کیا ہے میں نے بہت سارے افراد سے ان کے اعتبار سے سوالات سنے بھی کیے بھی جواب بھی سنے ایک بہت سمارٹ سے ڈاکٹر صاحب ہمارے دوستوں میں شامل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں خوب کھاتا اور پیتا ہوں میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ لگتے تو نہیں کیتنا کھاتے اور پیتے ہوں گے کہنے لگے میں جب صبح کو اٹ جاتا ہوں تو پھر سوتا نہیں ہوں تو روایات جو نیند کے بارے میں اس میں ایک نیند کی تعریف یہ ہے کہ دن چڑھے تک سوتے رہنا طلوع آفتاب کے بعد سورج کے نکلنے کے بعد سونا جسم کو سست کر دیتا ہے ورنہ تو آزمہ کے دیکھ لیجے گا تو نیند غفلت نیند کسالت اور تیسری سخت نیند ہے نیند لعنت ایسی نیند جس پر خدا کی لعنت ہے یہ نیند کونسی ہے کہ بینک طلوعین صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جانا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جانا نیند لعنت ہے ایک ہے نیند نعمت یہ ہے زہر کے وقت زہر کی نماز سے پہلے قائلولے کی نیند جو آپ کے یہاں تو چھٹی کے دن ہی ممکن ہو سکے گی ایک ہے رخصت والی نیند وہ کیا ہے رخصت کہیں راحت کہیں عشاء کی نماز کے بعد سو جانا رخصت والی نیند ہے نیند شقاوت بدبختی والی نیند بھی ہے یہ کیا ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے بغیر سو جانا تو ہن نیند کی اخصام میں سے اللہ کے رسول کی دعا کا جملہ مکمل ہوا نبحنی فیہی ان نعمت الغافلین مجھے غافلوں کی نیند سے بیداری اطا فرمان